سامنے میں میرا نام نہیں چھوڑت ہے میں قریم لوگ سے ہوں میرا یہ سوالی کہ صوفیہ کے سکھون سے پہلوں ہیں جن سے اولو سلامتی کہتی ذہن میں آتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر بننے کے لیے ایم بی بیس کرنا پڑتا ہے یا انجینئر بننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے اس طرح صوفیہ کی نہیں انسٹیوشنلائز کیوں نہیں کیا جا آجتا ہے کہ وہاں سے پڑھتے صوفیہ میں صوفیہ کرام کی زندگی اوپر اگر آپ نظر ڈالے تو ایک پہلو تو ہے اخلاص اور لیلہیت ان میں جو کام بھی ہوتا ہے وہ اخلاص سے ہوتا ہے نمودار ہوتا ہے دل سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے مثلا اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا عالم دین تھا اس نے کہا حضرت میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائے تو انہوں نے کہا آپ پڑھ لکھے آدمی ہے میں نے آپ کو کیا نصیحت کرنی ہے تو اس نے کافی اسرار کیا جب اسرار کیا تو آپ نے مسکرا کر اسے فرمایا بھائی بس ایک بات کا خیال رکھنا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اپنی طرف نہ بلانا تو ہمارا جو علمیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو دینی رہنمہ ہوتا ہے یا سیاسی رہنمہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ہے وہ اپنی طرف بلاتا ہے اللہ کی طرف نہیں بلاتا ایک اور اس کی مثال ایک بزرگ تھے سائین گوہر دین یہ گجرات والی سیڈ پر جندر شریف ایک جگہ ہے ان کے پاس ایک بندہ گیا اور اس کی بڑی پریشانی تھی اور اس نے کہا حضرت میں سخت پریشان ہوں آپ میرے لئے دعا فرمائیں میری مشکل حال ہو جائے اپنی مشکل پیش کی اس نے آپ نے اسے فرمایا ایسا کرو کہ جا کر اچھے طریقے سے وضو کرو وضو کر کے دو رکعت نماز نفل پڑو صلات حاجت اور جب پڑھ لو تو ذکر کرو اللہ کا استغفار کرو درود شریف پڑھو درود شریف پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگو گے نا تمہاری دعا قبولو گے وہ جیسے ہی رخصت ہوا آنکھوں سے وجھل ہوا آپ اٹھے اسی طرح وضو کیا جس طرح اسے فرمایا تھا اسی طرح دو رکعت نماز نفل پڑھی ذکر استغفار درود شریف کے بعد اس کے لئے دعا کی اب جب فارغ ہو کر آئے تو ارادت مند موجود تھے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے تو وہ کہنے لگے حضرت اگر یہ آپ اس کے سامنے کرتے تو وہ کتنا خوش ہوتا تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا بھئی فقیر یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں مولا بسیرہ کرے بابا بسیرہ نہ کرے تو یہ وہ پہلو ہے جسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ادو الہ سبیل ربے کا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ اپنی طرف نہ بلاؤ تو جب ہم اپنی طرف بلاتے ہیں تو اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ تو شاید آپ نے پورا تعرف نہیں کرایا آپ جج ہیں اور آپ کا ایک تعلق بھی ہے اقبالیات سے گہرا آپ بہتر سمجھتے ہیں علام اقبال نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ جب تک کوئی بات دل میں نہیں اترتی اس وقت تک کام بنتا نہیں ہے اقبال کہتے ہیں کیا نہیں اور غزنوی کارگہ ہے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہلِ حرم کے سومنات یہ جو ہم نے اپنی انا کے بت بنا رکھے ہیں فرقواریت کے بت بنا رکھے ہیں خودغرضی کے لالچ کے ان کو بھی تو گرانے کے لیے کسی غزنوی کی ضرورت ہے کہ نہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازا اللہ الہ الا اللہ تو یہ جماعت کی آستینوں میں بت ہے اس سے یہی بتانا کے بت مراد ہے غرور کے بت تو اس حوالے سے اگر ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں تو یقینا ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور دوسرا سوال کہ ایسا ادارہ کیوں نہیں ہے ہونا چاہیے ایسے ادارے پہلے بھی موجود تھے اب بھی موجود ہیں لیکن چونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس لئے ہم جا نہیں پاتے باقیدہ پورے کا پورا نظام ہے سسٹم ہے یہ جسم ہے نا ہمارا ہے اس کی ایوریج عمر پچاس ساٹھ سال ہے اس وقت ساٹھ سال ہوگی تو اس کے لئے جو ایکسپرٹ بنتا ہے اس کو کم از کم پچیس تیس سال لگ جاتے ہیں ایکسپرٹ بننے کے لئے کسی جسم کے ایک عضو کے بارے میں ٹھیک ہے تو روح تو عمر ربی ہے نا جسم کے عوارض ہیں بڑھاپہ ہے جوانی ہے بچپن ہے لڑکپن ہے روح تو روح ہے عمر ربی ہے اس پر تو بڑھاپہ نہیں آتا اس کو تو عوارض لائق نہیں ہوتے اور وہ ہے بھی ہمیشہ کے لئے تو وہ جسم جس کے جس کی عمر پچاس ساٹھ سال ہے اس کے لئے تو آپ پچیس تیس سال لگائے پھر جا کر آپ ایکسپرٹ ہوں اور روح جو عمر ربی ہے جس پر موت کا گزری نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم تیس منٹ بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہیں تو اسی لئے یہ مسائل ہے وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں تو روح کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ادارے مختلف جگہ پر موجود ہیں مثلاً اگر آپ جائیں لاہور اور اسلام آباد کی درمیان ایک ادارہ ہے بھیرا قصبہ کا نام ہے وہاں پر ادارہ ہے وہاں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے پریکٹیکل تو ایک جسٹس پیر کرام شاہ اللہ ذریرہ رحمت اللہ علیہ کا ادارہ ہے اس طرح ملتان میں ادارے موجود ہیں لاہور میں ادارے موجود ہیں یقیناً ہے لیکن تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے ہم جسم سے متعلق علوم کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور روح کے لیے ہم اتنی کوشش نہیں کر پاتے اس لیے ہمارے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتی موسیقی